اسلام علیکم صفی نیوز میں خوش آمدید خطرناک پل پر سعودی شہریوں کا رخص اس کے علاوہ مملکت میں بارشوں کا سلسلہ جاری شہری دفاع کا الٹ اور باب کعبہ کی تیاری میں دو سو اسی کلو گرام خالی سونا باب کعبہ کے بارے میں دلچسپ معلومات سے آپ کو آگاہ کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں بنا ٹیم گوائے بڑھتے ہیں پہلے خبر کی جانب سب سے پہلا خبر یہ ہے کہ باہا میں پل پر سعودی شہریوں کا رخص ویڈیو وائرل ویڈیو آپ اپنے اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں باہا ریجن میں مولک پل پر سعودی شہریوں کی رخص کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مقامی شہری دول کتاب پر رخص کر رہے ہیں اور موج مستی کی موڈ میں نظر آ رہے ہیں رخص کرنے والوں میں مرد خواتین اور بچے شامل ہیں سوشل میڈیا سعرفین نے ویڈیو کلپ پر نرم گرم تفسیرے کیے ہیں بعض سعرفین کا کہنا ہے کہ یہ خطرناک کیل ہے اس کے اجازت نہیں انہوں نے مالک پل ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا متعدد سعرفین نے مالک پل پر رخص کے سنگین خطرات کی جانب توجہ مبزول کراتے ہوئے کہا کہ اگر رخص کے دوران پل گر گیا اور یہ لوگ جان سے ہاتھ دو بیٹے تو ان کے ورسہ کا کیا ہوگا پل پر سعودی شہریوں کے رخص کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آیا یہ انہوں نے ٹیک کیا کی نہیں کمنٹ سیکشن میں ہو سکے تو اپنے قیمتی وقت کے رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا بڑھتے ہیں دوسرے خبر کی جانب دوسرا خبر ہے مملکت میں بارشوں کا سلسلہ جاری محکمہ شہری دفاع نے آلٹ بھی جاری کیا ہے سعودی محکمہ شہری دفاع نے مقامی باشندوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ بارش سے بچاؤ کیلئے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں قومی مرکز کا کہنا ہے کہ بارش سے سلابی صورتحال کا خدشہ ہے سالہ باری بھی ہوگی اب ہاں سمیت مختلف شہروں میں برب باری بھی ہوئی ہے ایون کے کل جمعے کے دن ریاض میں ایرپورٹ والی سیٹ پہ بھی بارش ہوئی ہے قومی مرکز نے کہا ہے کہ بارش سے سلابی صورتحال کا خدشہ ہے تو اس لئے تمام تربائی احتیاط کریں بڑھتے ہیں اگلے خبر کی جانب اگلا خبر باب کعبہ کی تیاری میں دو سو اسی کلو گرام خالد سونے کا استعمال باب کعبہ کے بارے میں دلچسپ معلومات سے آپ کو آگاہ کرنے والے ہیں شاید ہی اس کی بارے میں پہلے سے آپ کو پتہ ہو السعود کی دور میں پہلی بار باب کعبہ کی تبدیلی کا حکم شاہ خالد بن عبدالعزیز نے جاری کیا تھا انہوں نے تیرہ سو ستانمہ حجری بمطابق انیس سو ستتر کے دوران اس وقت نیا باب کعبہ تیار کرنے کا حکم سادر کیا جب وہ خانہ کعبہ میں نماز آدھا کر کے باہر آ رہے تھے اور ان کی نظر باب کعبہ پر پڑے ہوئی نشان پر پڑ گئی تھی دنیا بر کے مسلمان باب کعبہ کو بڑے عقیدت سے دیکھتے ہیں خانہ کعبہ جس کا رخ کر کے دنیا بر کے مسلمان نماز آدھا کرتے ہیں سٹلائٹ چینل کے ذریعے مسجد الحرام میں نماز کے مناظر پیش کیے جاتے ہیں تو اس وقت ڈیڑھ عرب مسلمانوں کی نظر خانہ کعبہ پر مرکوز ہوتی ہے باب کعبہ دو مرتبت تبدیل کیا گیا پہلی بار تیرہ سو تریہ سٹھ ہجری بمطابق انیس سو چوالیس کو شاہ عبدالعزیز کی دور میں اور دوسری بار شاہ خالد کی دور میں نیا باب کعبہ لگایا گیا وزارت الحجر عمرہ کا کہنا ہے کہ باب کعبہ مشرق کی جانب واقع ہے اس کی لمبائی تیرہ سو اٹارہ سنٹی میٹر اور چھوڑائی ایک سو اکھتر سنٹی میٹر ہے وزارت الحجر کا کہنا ہے کہ باب کعبہ دو سو اسی کلو گرام خالی سونے سے تیار کیا گیا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ تھی باب کعبہ کے بارے میں دلچسپ معلومات جس سے آپ کو آگاہ کیا اس بات پر تو ایک لائک بنتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ